اسلام علیکم اپنی یوٹیوب فیملی کو بہت بہت ویلکم کرتی اپنے چینل پہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور امید کرتی انشاءاللہ تعالی آپ بھی اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے تو آج کا بلاغ میں صبح سے سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں بلاغ بناوں لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ مجھے آپ کو بتایا کچھ فیملی میں کہیں جانا آنا پڑ جاتا ہے تو وہ سلسلے آج کل کچھ جاری ہیں تو میں نے ساتھ چائے اور بسکٹ لے رہی ہوں اور ابھی مجھے بیٹی کو بھی کھانا بھی جوانا تھا اور آپ کو پتہ بھی ہے میرے جو ریگولر ویورز ہن کو پتہ ہے کہ گیس کا پرابلم ہوتا ہے تو میں دو تین ہنڈیاں بنانی تھی میں نے تو آج کو بھی میں چائے اور بسکٹ ہی دے رہی ہوں تاکہ گیس کا مسئلہ نہ ہو جائے اور میں جلدی سے نا اپنی کوکنگ سے فری ہو جاؤں تو ساتھ ساتھ ابھی گھر کے سارے بکھیڑے اسی طرح پڑے ہوئے آج ساتھ ساتھ میں اٹھا رہی ہوں تو یہ میڈم صاحبہ کو میں نے ناشتہ دیا ہے کہ آپ کر لیں تو وہ بھی ناشتہ کرنے کے لئے میں نے اس کو بٹھا دیا ہے تو سارے برتن وغیرہ جو ایکسٹر پڑے ہو تھے وہ بھی میں کٹھے کر رہی تھی کیونکہ ساتھ ساتھ ہوتی جاؤں گی تو یہ برتن وغیرہ کٹھے کر کے رکھ دی ہیں تو آج میں بنا رہی تھی میری بیٹی کو کیمہ کریلے بہت بسند ہے تو میں نے سوچا چلو کیمہ کریلے پہلے بنا لیتی ہوں یہ میں نے کریلے کاٹ کے رکھے ہم فرائی کر لوں گی ان کو تو ساتھ ساتھ پیاز وغیرہ میں ان کاٹ رہی تھی کیونکہ ایک اٹھائی کاٹ لیا تھا میں نے کہا کہ جو جو ہنڈی میں ضرورت ہوگا وہ میں ساتھ ساتھ استعمال کرتی جاؤں گی تو یہ آج سے کہہ رہی ہے میں نے بھی ساتھ بولنا ہے کی بولیں آپ مم 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 تو فرینز میں نے پڑھائی کر رہی تھی پڑھائی کے بعد میں تھوڑی پڑھائی کرنے کے بعد میں نے ایک بڑھے لیا اور اس پڑھے میں مم مم نے میرے چاہے بسکٹ دی یا پھر ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بسکٹ دو بسکٹ آڑ گی ہے مم مم ساتھ ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی میں تو بریک یا میری آور ہوگی تھی تب میں نے پڑھائی کرنا پھر سہی رکھ کر تھوڑا لوگوں کو جا سکتے ہیں میرے پیپرز بھی اور ابھی میرا تو میں ساتھ ساتھ عزت کو پڑھائی بھی کرا رہی تھی اور کس کے کام بھی کر رہی تھی تو اب یہ میں پیاز براؤن کریں کیونکہ کیا کہتے ہیں اس کو کریلے فرائی ہو گئے تو ان کو میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے تو اب میں پیاز ہوگا رہا براؤن کر رہی ہوں بڑی لچی اندالچینی ہوگا میں نے میں ڈالتی اور ساتھ گوش ڈالا میں ایک طرف نا انشاءاللہ جم گوش بنا رہی ہوں اور دوسری طرف کیمہ کریلے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں نے دوسری کوکر میں گوش رکھا ہوا ہے وہ میں پالک گوش بنانے لگی ہوں تو سارے کام آج کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے اور آئیزہ بھی بار بار اس کو کچھ نہ کچھ نہ ہوتا تھا وہ پڑھائی کی سلسلے میں تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی اس کو بتا رہی تھی تو یہ جن سا ہینڈ چوپر سا ہے یہ میں لے کے آئی تھی لسن اور ادرک وغیرہ کے لیے نا اچھا ہو جاتا ہے یہ اچھی طریقے سے باریک باریک سا نا ہو جاتا ہے تو کوٹنے سے بچت ہو جاتی ہے بندہ ایسی طرح ڈال دیتا ہے بیچ میں جتنی دیکھ چیزیں فرائی ہوتی ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے چیزیں فرائی ہوتی ہیں یہ بھی میرے دو پیپر ہو ابھی میرے دو پیپر دو پیپر ہو گیا ایک اردو کا ایک انگلیش کا جو ہے نا کل میرا میکس کا پیپر ہے میکس کے پیپر کے بعد ماما میرے پیپر ختم ہو جائیں گے جی بیٹا اور پیپر کے بعد چھوٹیاں بھی آئیں گے پھر ریزالٹ لینے بچے بچوں کے پپ اور ریزالٹ لینے بچوں کے ممی پاپا جائیں گے صرف یا بچے بھی ان کے ساتھ جائیں گے بچے بھی جا سکتے ہیں جی اب میں یہ نا پیاز پیاز براؤن کرنے کے بعد میں نے گوش بھی کر لیا اب میں نے ٹرماتر کو گرین کر لیا تھا تو ٹرماتر میں نے ڈال دی ہیں یہ سال ساتھ آج آئیزہ بھی میرے ساتھ واہ سفر کر رہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی لگے رہو تو اب میں ٹرماتر ڈال دی ہیں اب اس کی بنائی کروں گی اچھے طریقے سے تو ہری میرچے بھی میں نے کٹ کے ڈال دی ہیں میری بیٹی کو زیادہ مرچیں آج کل نہیں پسند تو بس میں نے لال مرچے کم ڈالی تھی اس وجہ سے میں نے پھر دو ہری میرچیں بھی ڈال دی میں ان کا چلو ذائقہ ان سب ہی تھوڑی سی میرچ نکلے گی مسالہ اچھا بن جائے گا تو میں نے جس گوشت گوشت اس کو جس پانی میں بالا تھا اسی میں میں نے دو آلو اور شلجم کاٹ کے اسی میں میں نے دو منٹ ویٹ لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں آلو اور شلجم بھی نا ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے گل گئے ہیں تو میں نے کہا جتنی دیر میں یہ بناوں گے ساج یہ بھی گل جائیں گے جلدی فینش ہو جائے گا جلدی فینش ہو جائے گا کام تو اب میں یہ اس میں سے چھان کے پہلے دو میں نے بس آلو ڈالیں کیونکہ میں مویس کھا کھاتا ہے آلو تو میں نے کہا چلو اس کو آلو ڈال دوں گی اور باقی ہم شلجم کھار لیں گے عزت کو بھی شلجم بہت پسند ہے وہ بڑے شوک سے کھاتی ہے تو یہ اب میں اس کو میں سے نکال کے تو یہ جن سا سوپ ہے یہ میں شورہ بنانے کے لیے یہی یوز کروں گی اور فرینز تو ماما نے نا اب میں اس کے اندر پیاز ڈال دی ہے پیاز نہیں ہے یہ شلجم اور آلو ہیں شلجم شلجم کا نام سنگے تو میرے مو میں پانی آگیا ماما اچھا تو شلجم کھائی اتنا ہم نے ہاں کھاتی ایک دف بھلکہ میں ہم نے اور کھاتا ہے اب میں شلجم ڈال کے تھوڑی سی اس کی بنائی کر رہی ہوں اور ساتھی جو جو سوپ ان میں سے ہم کا بچہ ہوا تھا وہ ہمیں شورہ کے طور پر یوز کر لوں گی اور ماما آپ کیا ڈالو گے اس میں اب ابھی اس کا شورہ بنا دیں گے اچھے طریقے سے یہ بنائی ہو رہی ہے نا اب اس میں پھر ہم شورہ ڈالیں گے پانی ڈالیں گے جس میں شلجم گوشت آلو پانی ڈالنے پانی ڈالنے سے ہمیں جے میٹچے نہیں لگیں گی نہیں نہیں پھر میٹچے نہیں لگیں گی یہ جو بچہ وہ سوپ تھا یہ میٹسی میں ڈال دوں گے ڈال دوں گے یہ دیکھیں سارا جو خشبو گوشت کی شلجم کی آلو کی سارے جنسی ویٹامنز ہیں سارے کے سارے ہمارے شورے میں چلے گے لیکن لیکن پانی پانی ڈالنے سے سالن دھوڑ لیکوڈ نہیں ہو جائے گا تو لیکوڈ ہی کر رہے نا ہم تاکہ مزے کا لگتا ہے لیکوڈ شورہ آپ کو بھی پسند ہے لیکوڈ شورہ ہاں مزے تو بہت پسند ہے اب اب اس کو آپ کور کر دو گے جی میں اس کو کور کر دوں گے اور یہ دوسری طرف میں نے گوشت رکھا تھا ہاں ٹماتر پیاز ڈال کے ٹماتر پیاز ڈال کے میں نے بیچ میں لسن ڈال دیا تو گوشت گل گیا تھا تو بھی تھوڑا سا پانی ڈرائی نہیں ہوا تھا تو میں ساتھ ساتھ اس کو بھی ڈرائی کر رہی ہوں اور آئل بھی شامل کر دوں گی ساتھ کیونکہ میں یہ پالک گوشت کی تیاری کر رہی ہوں اس سائٹ پر پالک گوشت کے لیے نا ماما اب آپ اس میں پانی ڈائے کہ اس کو پیری سے یہ دیکھیں جی یہ آئیزہ کو میں ساتھ سات تیاری کرا رہی تھی تو مجھے پالے فروٹس نیم بتاؤ ماما یہاں پہ آواز میوٹ ہو گیا آئیزہ کی کیونکہ میں آئیزہ کو کام کرا رہی تھی اس کی پیپر کی تیاری کرا رہی تھی تو میں تھوڑی دیر اس کو بنائی کر رہی ہوں ساتھ سات باہر آکے ساتھ ساتھ باہر آکے بیٹھی ہوں تک کہ ایزہ کی کیاری کیا ہے تو ماما کیا ابھی آپ کیا پوچھ رہے ہو ابھی یہ کوسٹن آن چل رہا ہے بھائی آگے پڑھتی جو جتنے آتے ہیں پڑھتی جو آگے چل دیتا ہے اس کا پانی درائے ہو گیا ہے تو میں اس کی بنائی کر رہی ہوں میں نے اس میں آئل تھوڑا سا اوٹ ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں یہ شلجم گوشت تو تیار ہو گیا ہے یہ میں نے مٹن تھا مٹن شلجم یہ تو ریٹی ہو گیا اب میں پالک گوشت کی طرف اپنا دھیان لگاؤں گی میں اپنے سا فرنڈز سے کہوں گی آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایک دوسرے کی سپورٹ کا بھی فائدہ ہو سکے اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکے یہ میں نے پالک پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے اب اس میں پالک شامل کر دی ہے اور اس کا مکس مکس کریں گے واو ماما سالم تو دیکھنے میں بہت اچھا لگا ہے یہ ہو گیا شلجم گوشت شلجم گوشت ماما یہ دکھنے میں اتنا ڈیکریٹنگ اور اتنا اچھا لگ رہے ہیں جی جی جب آپ کھائیں گی تو آپ کو کھانے میں بھی بہت اچھا لگے گا واو اور ماما جو دوسرے وہ یہاں یہ جو پک رہا ہے ماما یہ جللے لے لگ رہے ہیں نہیں جللہ وہ نہیں ہے اس میں پالک ڈال ہے اس میں پالک ڈال ہے حالت ڈہین کا لڑکا ہوتا ہے اس لئے کامرا میں ایسا لگ رہا ہے اب اس کی بنائی ہو گیا بس اس میں مسائلے ڈالوں گے یہ بھی ریڈی ہے اس کو ڈشاوک کر دیں گے یہ بھی ریڈی ہو گیا اب میں اس کو پجھے شاوک کروں گا یہ اس کی بنائی جیسا لگ رہا تھا جب میں اس سے اٹھایا ماما اس باؤل میں کھائیں گے ماما گرما گرم پالک گوشت ابھی اور گروہ جی یہ ریڈی ہو گیا ہے پالک گوشت اور ماما اس کو رکھیں گے ٹیبل پہ اس کو ٹیبل پہ رکھیں گے اور تھوڑا سا آپی کے لئے بھیجیں گے تھوڑا سا ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپی نے پتہ فرینز مجھے اتنا چاگئے مجھے مامیٹ والا پین بھیجا دوسرا مجھے ٹیڈی بھیار والا مطلب وہ یونکارن والا پین بھیج ہے جس کی لائٹ بھی جلتیا تیسرا میں جس پیار والا پین بھیج یہ تو گھنٹا ہے جی یہ اب میں نے کیمہ نکالا تھا تو بنانے کے لئے میں نے کیمہ کریلے بناؤں جلدی سے تو سارے مسالے میں نے کٹھے ہی ڈال لیوں بیچ میں اور اب ہم اس کے ٹماٹر ڈالیں گے یہ کیا کٹ رہیوں میں ٹماٹر لال ٹماٹر بڑی نظیدار اب اس کے اندر ہم ہم ٹماٹر یہ تقریباً ریڈی ہو گیا کیونکہ لیٹ ہو رہی تھی میں تو وہ میں نہیں ویڈیو بنا سکی پھر رکی میں اچھے طریقے سے فرائی کر کے اس میں ڈال دیئے تھے کریلے تو یہ ایک ایما کریلے بھی ریڈی ہو گئے اکی تو اب یہ میں کچھ اپنی بیٹی کو بھیجوں گی اور کچھ ہم گھر میں یوز کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز ایک دوسرے کو سپورٹ جاری رکھیں اور ویڈیو کو فل دیکھا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک این کمیٹس کر دیں اور مجھے پتہ ہے سبسکرائب تو آپ مجھے کر چکے ہیں کیونکہ وہ میں جانتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے سبسکرائب ہی کرتے ہیں اور پھر لائک کرتے ہیں آپ کی سپورٹ کا آپ کے امپی آر کا بہت بہت شکریہ اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ